خدا کی موجودگی کا تجربہ اپالو پندرہ میں امریکہ کے جو تین خلاباس چاند پر گئے تھے ان میں سے ایک کرنل جیمز ایروین تھے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگسٹ 1972 کا وہ لمحہ میرے لئے بڑا عجیب تھا جب میں نے چاند کے ستے پر خدم رکھا میں نے وہاں خدا کی موجودگی گارڈز پریزنس کو محسوس کیا انہوں نے کہا کہ میری روح پر اس وقت وجدانی قیفیت تاری تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خدا بہت خریب ہو خدا کی عظمت مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی چاند کا سفر میرے لئے صرف ایک سائنسی سفر نہیں تھا بلکہ اس سے مجھے روحانی زندگی نصیب ہوئی ٹریب ون 27 اکٹوبر 1972 کرنل جیمز ایروین کا یہ تجربہ کوئی انوکھا تجربہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اتنا حیرتناک ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی خالق کی سنائیوں میں ڈوب جائے تخلیق کے کمال میں ہر آن خالق کا چہرہ چھلک رہا ہے مگر ہمارے گرد و پیس جو دنیا ہے اس کو ہم بچپن سے دیکھتے دیکھتے آدھی ہو جاتے ہیں اس سے ہم اتنا معنوس ہو جاتے ہیں کہ اس کے انوکھ پن کا ہم کو احساس نہیں ہوتا ہوا اور پانی اور درخت اور چڑیا غرص جو کچھ بھی ہماری دنیا میں ہے سب کا سب حد درجہ عجیب ہے ہر چیز اپنے خالق کا آئینہ ہے مگر آدھی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عجوب پن کو محسوس نہیں کر پاتے مگر ایک شخص جب اچانک چاند کے اوپر اترا اور پہلی بار وہاں کے تخلیقی منظر کو دیکھا تو وہ اس کے خالق کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اس نے تخلیق کے کارنامے میں اس کے خالق کو موجود پایا ہماری موجودہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی خدا کی موجودگی کا تجربہ اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح چاند پر پہنچ کر کرنل ایرون کو ہوا مگر لوگ موجودہ دنیا کو اس استعجابی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے جس طرح چاند کا ایک نیا مسافر چاند کو دیکھتا ہے اگر ہم اپنی دنیا کو اس نظر سے دیکھنے لگیں تو ہر وقت ہم کو اپنے پاس خدا کی موجودگی کا تجربہ ہو ہم اس طرح رہنے لگیں جیسے کہ ہم خدا کے پڑوس میں رہ رہے ہیں اور ہر وقت وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اگر ہم ایک آلہ درجے کی مشین کو پہلی بار دیکھیں تو فیل فور ہم اس کے ماہر انجنئر کی موجودگی کو وہاں محسوس کرنے لگتے ہیں اسی طرح اگر ہم دنیا کو اور اس کی چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھ سکیں تو اسی وقت ہم وہاں خدا کی موجودگی کو پا لیں گے خالق ہم کو اس طرح نظر آئے گا کہ ہم خالق اور تخلیخ کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکیں موجودہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی یافت یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھنے لگے وہ اپنے پاس خدا کی موجودگی کو محسوس کر لے اگر آدمی کا احساس زندہ ہو تو سورج کی سنہری کرنوں میں اس کو خدا کا نور جگمگاتا ہوا دکھائی دے گا ہرے بھرے درختوں کے حسین منظر میں وہ خدا کا روپ چھلکتا ہوا پائے گا ہواوں کے لطیف جھونکے میں اس کو لم سے ربانی کا تجربہ ہوگا اپنی ہتیلی اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوگا گویا اس نے اپنا وجود اپنے رب کے خدموں میں ڈال دیا ہے خدا ہر جگہ موجود ہے بشرتے کے دیکھنے والی نگاہ آدمی کو حاصل ہو جائے کتاب خدا اور انسان مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر گیارہ